بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمہاں مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں حج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش محبت کے لئے بہت ہی خاص ہے جو کہ چند منٹوں میں ہی اثر کر جاتا ہے انشاءاللہ اگر آپ نیک نیتی سے بنائیں جو شرطیں بتائی جائیں اس کو پورا کر کے بنائیں تو انشاءاللہ اس کا ارزلٹ بہت جلد مل جائے گا سب سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن مل سکے اور فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کی کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا اور جن کو فائدہ ہو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ ویڈیو کے نیچے ضرور بتا دیا کریں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا تاکہ بہت سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کومنٹس بے اس میں اگر کسی نے لکھا ہو تو ہمیں بھی بتا چلے گی یہ مجرب ہے یا نہیں ہے تو یہ نقش سب سے پہلے تو آپ نے ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے جیسے یہ سادہ کاغذ ہے دونوں سائٹ سے بلیک کلر کی شہی سے آپ نے اس کو لکھنا ہے جمعے رات والے دن صبح جیسے ہی سورج نکلے اس کے ایک سے ڈیڑھ گھنڈے کے اندر اندر لکھ لیں جمعے رات کو لکھ لیں جمعے کو لکھ لیں ان دو دنوں میں آپ نے یہ نقش لکھنا ہے بلیک صحیح استعمال کرنی ہے لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضروری ہے چاہے ایک رات پہلے ہی کر دیں چاہے اسی دن اگر کسی کو نہیں دے سکتے تو نکال کے رکھ لیں جو آپ کی استعاد ہو جتنا آپ کر سکیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے کوئی حیظ والی عورت کوئی بچہ پاس نہیں ہونا چاہیے کسی جاندار کی تصویر نہیں لگی ہونی چاہیے پاک صاف کپڑے ہو خوشبو لگی ہو اور اگر لکھنے سے پہلے دو رکز نفل ادا کر لیں اس نئیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ادا فرما دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا نقش جائز محبت کے لئے لکھنا ہے میاں بی بی کی محبت کے لئے لکھ سکتے ہیں بچوں کی والدین سے محبت کے لئے نکاح کی نیت سے کوئی دوست نراز ہے تو اس کو منانے کے لئے اس کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اسے واپس بلانے کے لئے کسی نے بلوک کر دیا ہے تو اسے ان بلوک کرنے کے لئے تاکہ اس کے دل میں محبت ہو جائے وہ خود بخود رابطہ کرے کر سکتے ہیں مقصد جائز ہونا چاہیے جائز کام کے لئے نہیں کریں گے ورنہ اس کے نقصان کا پھر ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ بوکس بنا لینا جیسے یہ میں نے بوکس بنایا ہے ٹھیک ہے جس چال کے مطابق بتاؤں جس طرح بتاؤں اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوگا سب سے پہلے یہ اوپر ادھر آپ نے آئین ڈالنے ہیں سات ٹھیک ہے سات بار گنتی پوری کیجئے گا تین چار پان چھ سات ٹھیک ہے اس کے بعد ڈال واؤ پھر ڈال واؤ پھر ڈال واؤ تین بار ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد لام الف لام الف لام ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجائیں لام الف لام دو بار لام اس کے بعد آئین اور تین ہے ٹھیک ہے تین ہے ڈالنی ہے تین بار ٹھیک ہے اس کے بعد چاہیے نیچے لکھ لیں چاہیے در سے لکھنا شروع کر دیں چاہیے نیچے لکھ لیں ادھر جو مطلوب ہوگا جس کے لئے آپ نقش لکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس کا نام بن اس کی ماں کا نام اگر آپ عورت کے لئے لکھ رہے ہیں تو نام بنتے ماں کا نام اگر مرد کے لئے لکھ رہی ہیں تو نام بن ماں کا نام اس کے آگے اللہ خوب اپنا نام بن ماں اگر آپ عورت ہیں تو بنتے آئے گا ٹھیک ہے اگر عورت ہیں تو بنتے آئے گا ٹھیک ہے بن نہیں لکھیں گے پھر بنتے لکھیں گے اس طرح کر کے ٹھیک ہے اللہ خوب فلاں بن فلاں یہاں پہ اللہ خوب لکھیں اپنا نام مطلوب کا نام بن ماں کا نام عورت ہوگی تو بنتے آئے گا لڑکی کے لئے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ خوب اپنا نام بن ماں کا نام اب کچھ لوگ یہ سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں جی ماں کا نام نہیں پتا تو کوشش کریں اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ماں کا نام بتا کرنا کی مشکل بات تو نہیں ہوگی تو ماں کا نام پتا ہونا چاہیے لیکن اگر کوشش کے باوجود کوئی ایسا ایشو ہے کہ ماں کا نام نہیں پتا تو وہاں پر ہوا لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے ہوا کیسے ہوتا ہے اس طرح ہوا لکھنا ہے ہوا نہیں لکھ دینے یہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لکھ سکتے ہیں اس کی ماں کی نام کی جگہ لیکن بہتر یہی ہے کہ ماں کا نام پتا ہو تو ماں کا نام ساتھ لکھنا ہے لکھنے کے بعد جب لکھ لیں تو نقش کو فورڈ کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں یہ تو کافی بڑا ہوگا ظاہر سی بات ہے میں نے تو سکرین میں ڈالنے کے لیے بنانا ہوتا ہے تو آپ جتنا چھوٹا ہو سکے جو آپ کو لگے بہتر ہے اتنا کر لیں ٹھیک ہے جب یہ نقش بنا لیا تو اس کے اوپر گرین کلر کا سادہ گرین کوئی ڈیزائننگ والا نہ ہو سادہ گرین ہو کپڑے کا کوئی بھی ہو کارٹن ہو لیلن ہو لون ہو کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر کپڑا لپیڑ لیں اچھی طرح اگر کپڑا دستیاب نہیں ہے تو گرین کلر کی نلکی لے لیں دھاگہ لے لیں وہ اس طرح لپیڑنا ہے کہ اس پر نظر نہ آئے بالکل اس طرح لپیڑنا ہے کہ نیچے سے نقش نظر نہ آئے لکھنے کے بعد اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس نقش کو بازو پر ماننا ہے یا گلے میں ڈال لیں انشاءاللہ تعالی اللہ میرے نے چاہا تو چند منٹوں ہی میں اثر ہوگا اور جو انسان آپ سے دور بھاگ رہا ہے آپ سے نفرت کر رہا ہے جھگڑا کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود آپ سے رابطہ کر لے گا اسی طرح اگر آپ کوئی جو پیسی ہے یا گھر میں ایسے فرد ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے یا وہ سٹیڈی کر رہے ہیں کر رہی ہیں تو وہ یونیورسٹی کالج میں اس طرح کی چیزیں بڑا مشکل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے پاس کسی پاک صاف جگہ پہ چھپا سکتے ہیں مثلا پرس وغیرہ میں لیکن پھر یہ خیال رکھنا ہے کسی نجائز جگہ پہ غلط جگہ پہ نہ جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ عمل کرتے ہیں نوری تو اس میں سب سے پہلی شرطیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں پاک صاف رہیں غلط کام نہ کریں اگر آپ نے باکھونوشی کوئی جوا کھیلتے ہیں کوئی سگرٹ پیتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کو چھوڑی رکھیں اور یقینیں کامل سے بنائیں اگر مگر کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اور جائز مقصد کے لیے کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا میں نے اب سب کو بتایا تھا کہ میں نے یہاں یوٹیوب چینل بنایا ہے روحانی اسلامیک ٹیچر اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں اس کی لنک پر دے دوں گا اور ویسے بھی میں کچھ نہ کچھ اس کا ڈالتا رہتا ہوں ساتھ لنک دیتا رہتا ہوں تو آپ وہاں سے جا کے اس پر ضرور سبسکرائب کر لیں بہت ہی مجرب جو میں نے ازمائے ہوئے ہیں وظائف بہت زبردست قسم کے وہ ادھر میں دوں گا قرآنی وظائف صرف ادھر ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ ویٹس اپ پر آتے ہیں عید تھی تو ظاہر سے بعد عید کے دو تین دن تو میں کسی کو رپلائی نہیں کر پڑا تو انشاءاللہ تعالی اب سب کو رپلائی پھر ملنا شروع ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی کرے اور جو یوٹیوب سے دیکھتے ہیں کائنلی اس کو اسی طرح بنا لیا کریں ویٹس اپ پر آ کر اجازت لینے کی ضرورت یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھیں بڑے اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے کومنٹس میں سننے میں نظر آتا ہے کہ وہ جی بول رہے ہیں میں زیادہ بول رہا ہوں بولنے کا مسئلہ تو آپ کو سمجھانا ہے نا اب آپ سمجھ سکتے ہیں تو باقی عام بندہ جو پہلی بار دیکھ رہا یا دوسری بار اس چیز کو دیکھ رہا وہ تو سمجھے گا نہیں جب تک سمجھاؤں گا نہیں سمجھیں گا کیسے نہیں تو میں تو یوٹیوب پر آنے کا مقصد تو لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دھر بیٹھے اپنے لیے نیک عمال کریں نوری کام کریں نہ کہ جادو والے کے پاس جائیں تو اگر آپ نے کوئی جائز عمل کروانا ہوں حدیعہ تل نقش بنوانا ہوں تو اب اٹسہ پر آ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ